سورة المنتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ممتحنہ کا جو زمانہ نزول ہے مؤین کریں گے یہ ان دو رکوعوں کے ساتھ سمجھئے کہ جو سورہ توبہ میں ہم نے پڑھے دوسرا اور تیسرا رکوع فتح مکہ سے پہلے جو کچھ رد و قدع چل رہی تھی کہ نہیں کرنا چاہیے کہہے کے لئے فوج کسی کر رہے ہیں اور اس پر پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تفسرہ آیا منافقین تھے یا ضعفات تھے ان کے اتنازات کی جواب دیئے گئے آخر مکہ والے کتنے ہی برے سہی باران وہ حرم کی خدمت کرتے ہیں لہذا ان کا ایک نیکی کا مقام بھی ہے وہ ساری دلیلیاں پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ رکوع دو اور تیس یہ بھی دو رکوع ہیں اسی موقع پر ایک بہت مخلص مومن صحابی ان سے ایک بہت بڑی حالتی ہو گئی حضرت حاتم ابن ابی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ بڑی ہے ان کے دھر والے ان کا پورا قربہ ابھی مکہ میں تھا اور ان کا کوئی وہاں پہ رشتدار ایسے نہیں تھے جو ان کی حفاظت کر سکے انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر واقعہ جنگ ہو گئی اور اگر ہم جا رہے ہیں مکہ پر چرائی کرنے کے لیے تو پھر یہ ہے کہ مکہ میں جو مشرقین ہیں کفار ہیں وہ میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں جیازہ میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کروں تاکہ میرے اس احسان کو پیش نظر رکھ کر وہ میرے گھر والوں کا لحاظ کریں انہوں نے خط لکھا مکہ والوں کے نام اور اس میں گویا کہ وہ سیکریٹ جو ہے وہ لیڈ کر دیا کہ محمد اب تم پر چرائی کر دے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان درہا ایک عورت کو وہ خط لیا اس عورت میں اس خط کو اپنی چھوٹیاں میں باغ لیا تاکہ تلاشی بھی جائے تو کہیں چلک لیے نہ اور وہ عورت وہ خط لے کر روانہ ہو گئی ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے متلا کر دی حضور نے بھیجا حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب کہ جاؤ فرا جگہ اس وقت وہ عورت ہوگی تم جا کے اس کو وہاں ٹھہری ہوئی ہے راستے میں کسی منزل میں اس کے پاس خط ہے وہ لے کر دیا وہاں پہنچے عورت موجود تھی محمد رسول اللہ کی دیوئی خبر تو غلط نہیں ہو سکتی تھی اس سے پوچھا انہوں نے قتل نہیں اس کی تلاشی بھی لاشی نہیں تلاشی نہیں نکلے پھر حضرت علی نے دھمکی دی دیکھو وہ ہمارے نبی نے بتایا ہے تمہارے پاس خط ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا ہو یا تو تم سیدھی سیدھی خط مجھے نکال دو ورنہ میں تمہیں مرحنہ کر کے تمہارے تلاشی ہوں گا آج کل آپ کو معلوم ہوگا نا کہ سعودی عرب میں ہیروئن کی سمگلنگ میں عورتیں اپنے پرائیویٹ پارس کے اندر بھی یہ سمگلنگ کرتی ہیں اس کے دریجے سے بارہ اجیے دھمکی سن کر وہ پھر اس میں کھول کے اپنی چٹیا اور نکال کے دے دی وہ خط لے کے آگئے اب وہ راست کھول گیا اب ابی بلتا کو بلایا حاتب نے ابی بلتا کو مانگیا حضرت علی نے کہا یا حضرت عمر نے یا آپ مجھے اجادت دیں گے میں اس کی گردن بار دوں ابھی آپ نے فرمایا نہیں حاتب بدری ہے بدریوں کے تمام اللہ تعالیٰ پچھلے اگلے گناہ معاف کر چکا ہے تو اس کی وہ جو خزیلت سے اس کی وجہ سے جو خطا ہوئے اللہ معاف کرے گا تو وہ ہے اصل میں کشا کشپس منظر میں جس میں کہ یہ صورت لابدل ہو رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوستر ولینا بناو ان کی خیر خواہی ان کی بھلائی ان پہ حسان کرنے کی کوشش ان کے ساتھ اپنے گوڈ آفیسز ملڈ کرنے کی کوشش تم ان پر ان کی طرف رجوع کرتے ہو بھیجتے ہو پیغام دوستی کے خلوص و اخلاص کے وَقَدْ قَفَرُوا بِمَا جَعَاكُمِنَ الْحَقُ حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ وہی ہیں جو نکالتے ہیں یعنی جنہوں نے نکالا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی نکالا ہے اَن تُو مِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ صرف اس جن کی پاداش میں کہ تم ایمان دکھتے ہو اللہ پر اپنے رب پر اِن کن تم خرجتن جہازاً فی سبیلی اگر تو تم نکلے تھے مکہ سے اور تم نے حجرت کی تھی اس لیے کہ میری راہ میں جہار کرو گے تو یہ ترضی عمل تمہیں اس کے منافی ہے وَبْتِغَابَ اَغْضَاطِ اور میری رضا جوئی کریے تم نکلے تھے تو سِرْرُونَ اَلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ تم خفیہ پیغامات بھیجتے ہو دوستی کے کہ سانت مبنی وَعَنَ عَلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ تم نے خفیہ پیغام دے جا میں تو خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو وَمَا عَلَنْتُمَا جسے تم ظاہر کرتے ہو وَمَنْ يَفْعَلْهُ بِنْكُمْ فَقَدْغَلَّ سَوَا صَبِيلٌ جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا یہ ایک آیت ہے اب تک لوٹ کر لیجی مدنی صورتوں کا جو مزاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا لَا تَتَخْرُوا عَدُوهُ وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاتُ وَلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَبَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ وَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ اِنْكُنْ تُمْ خَرَجْتُمْ جِحَادًا فِي سَبِيلِي وَبْتِغَا مَرْضَاتِ تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَبَدَّةِ وَأَنَ عَالَمُ مِمَا عَقْفَيْتُمْ وَمَا عَلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْحَلْهُ بِكُمْ فَقَدْوَا لَسْوَاعَ سَبِيلٍ اِنْ يَسْتَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ آدَانِ اگر وہ کہیں تمہیں پا لیں یعنی تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ ہتھیں چڑھ جاؤ وہ تمہارے ساتھ دشمن نہیں کریں گے وَبَدُّوْ لَوْتَفُرُونَ وَبَدُّوْ لَوْتَفُرُونَ وَنْكِ خَائِفُوزِ شَجِدِ کہ کسی طرح تم بھی تبارہ کافر ہو جاؤ لَن تَنفَاكُمْ أَرْحَامُكُمْ تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رہمی رشتے وَلَا أَوْلَادُكُمْ لَا تُمْعَرِي أَوْلَادِ يَوْمَ قِيَامَةِ قِيَامَةِ دِن يَسْسِلُ بَيْلَكُمْ اللہ فیصلہ کردے گا تمہارے مابین وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے قَدْ قَانَتْ لَكُمْ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللَّذِينَ مَآهُو تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے بہت اندہ معامل ہے عُسْوَةِ حَسَنَةً ہے فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللَّذِينَ مَآهُو عِبْرَاهِيمَ اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں ان کی شخصیتوں کی صورت میں اِذْقَالُ لِقَوْمِهِمْ جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے برملہ کہہ دیا اِنَّا بُرَاهُ مِنْكُمْ ہم بڑی ہیں تم سے وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُورِ اللَّهِ اور جن کو بھی تم پوجھ رہے ہو اللہ کے سوا ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تاجلک نہیں ہم ایرانِ براغ کر رہے ہیں ان سے قَفَرْنَا بِكُمْ ہم مُنکر ہوئے تم سے بھی وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَعُ اَبَدًا اور اب تمہارے اور ہمارے ماں بین عداوت اور دغز اور بیر سنو ہو چکا ہے اب یہ ہمیشہ باقی رہے گا حتی تُومِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ جب تک یہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر توحید کے ساتھ یعنی جب تک اس طرح لنگی تلوار نہ بن جائے ایک مومن حزباللہ کل رنگی تلوار بننا پڑتا ہے رشتوں کو کاٹنا پڑتا ہے بَلَوْ قَانُوا عَبَاهُمْ اَوْ اَبْنَاهُمْ اَوْ اَخْوَانَهُمْ اَوْ اَشْرَتَكُمْ سورہ مجادلہ میں پڑھا ہے ابھی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اِلَّا قَالَ عِبْرَاهِيمَ عَبِهِ لَا اَسْتَغْفَلَنَّ لَكْ سوائے اس کے کہ ابراہیم نے اتباٹا کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لئے ضرور استغفال کروں گا یہ سورہ مریم میں ہم پڑھا ہے جب اس نے کہا تھا کہ تم نے کہا وَحْجُرْنِ مَلِيَّ عَرْعَبُنْ اَنْتَانَ عَلِحَتِيَا عَبْرَاهِيمِ لَا اِلَّا تَنْتَهِ لَا عَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَّ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا سلام علیکم سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ اِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَا میں آپ کے لئے ابراہ جان میں اتنے اللہ سے نعا کروں گا استغفال کروں گا وَمَا عَمْلِكُ لَكَ مِنِ اللَّهِ بِشَئِ مجھے اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں آخری اختیار اللہ کا ہے رَبَّنَا عَلَيْكَ تَمَقْقَلْنَا وَإِلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ المصیر پروردگار ہم نے تُلھی پر توقل کیا اور عَلَيْكَ 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 اور تیری طرح سے وضو کیا وَإِلَيْكَ المصیر اور تیری طرح لوڑ جانا ہے رَبَّنَا لَا تَجَعْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ قَفَرُ اوپروردگار ہمیں اب کافروں کے لیے تختہ مشق اور تختہ انتہان نہ بنا دیں کہ ہمارے اوپر وہ ظلم کریں اور تو ان کو اوپر آزمائش جو انہیں آزمار رہا ہے وہ اس شکل میں کہ ہم پر وہ ظلم کریں جیسے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو آزمار رہا تھا لیکن تختہ ستم تختہ مشق کون صحابہ اکلام بنے ہوئے تھے وَقْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخش دے اب یہاں نوٹ کر دیجئے کہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آخیر میں آ کر تبر رہا من ہو جب انہیں معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے تو برات کی یہ آیتیں جو ہیں یہ سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل نادل ہو رہی ہیں خاتب انہیں بلکا کا واقعہ ہے ابھی مرچہ تر حلوانگی نہیں ہوئی ہے اور وہ آیتیں جو ہیں وہ سن نو میں نادل ہو رہی ہیں اس کے بھی زیقادہ کے بھی بات جبکہ واقعہ آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لہذا وہ ہو بھی موقع اور یہ بات جو ہے اس کے پہلے یہ گویا کتابے رہے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُنْ فِيهِ بُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے بھی یقین ان کی ذات میں ان کے رویے میں ان کے طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةٌ لیکن کس کے لیے کہ جو اللہ کے میں امید ملاقات کے امید رکھتے ہوں اور یوم آخر سے دڑتے ہوں بلکل یہی الفاظ وہاں آئے تھے لَقَدْ قَانَ لَكُنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةٌ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا یہ سور احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں حضور کی شخصیت آپ کی صیرت عثمہ کاملہ ہے لیکن فائدہ کور اٹھائیں گے فائدہ سے وہ اٹھا سکیں گے کہ جو اللہ پر بھی امان رکھتے ہوں آخر پر بھی امان رکھتے ہوں اور کسرت کے ساتھ اور جو مو ٹھیر لے پیٹ بول لے اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ کو کسی کی پروار نہیں کوئی ارخیاج دے اب آخری مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پر بعض خواتین کا ہوا یہ تھا کہ صورہ حدیبیہ میں تیہ ہو گیا تھا جو سنچے میں ہوئی کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس آئے بکے تو ہم واپس نہیں کریں گے یہ شرط تھی اور شرط مانگی تھی حضور نہیں اس کے بعد معاملہ کے اشاریات خواتین کا اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہے ان میں سے کوئی مدینے آگئے مطالبہ ہوا ہم کریں جو مسلمان کی امان لے آئی تھی حضور نے فرمایا جائے وہ بردوں پر بحث تھی ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے مطالبہ سے نساء کی نہیں لہٰذا ان کو واپس بھی کیا جائے گا اور نہیں کیا گیا لیکن یہ کہ اب جو وہاں سے خواتین آ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں اس لئے ہم حضرت کر کے مکہ سے آ گئی ہیں یہاں اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوس نہ آ رہے ہیں مکہ والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ اینڈلائز نہ کریں ہماری سوسائیٹی کو کچھ کچھ کہہ ہی سکتے لہذا ان کا معاملہ کیا کیا جائے پھر یہ کہ ان کے شہر تو وہاں ہیں شادی تو وہاں ہوئی ہوئی ہے ان کی تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لئے حلال ہیں اس درجے میں کہ وہ اس سے نکال کر سکے یا وہ رشتہ برطراب رہے گا کافر جو ہیں ان کے بیویاں یہ مسلمان ہو رہے ہیں یہ آبیں یہ مسائل تھے خواتین کے جن کو اس رقوبے سورہ ممتحنہ کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا قانونی طور پر باپ کا پرڑا بھاری ہے باپ طلاق دے سکتا ماں کو ماں تو خلا ہی لے سکتی طلاق دے نہیں سکتی اور حضرت طلاق ہو جائے بھی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی ماں کی نہیں یہ قرآن کا قانون ہے لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت تین درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے خدمت میں تین درجے فائد کر دیا ماں کو اور کہا کہ جنت اس کے قدم ہوتا لے تو کمپنسیشن ہوتی ہے کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو دوسری جگہ اس کو اس کے نام بیلنس ہے یہ تراغو کے یہ دونوں جو ہیں اگر باپی جو ہیں یہ برابر ہیں تو ایک سیرزہ ڈالیں گے ایک سیرزہ ڈالیں گے تراغو کی دنی سیری رہے گی ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے چھوٹے میں زیادہ ڈالنا پڑے گا اور بڑے میں کم تو یہ بیلنس مطب ہوگا کہ وہ جو کمی ہے اس کو پیشے نظر لکھیں یہ ہے معاملہ جو یہاں پر بیان ہوا وہ بیلنس کیا کیا حضرت اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے اس کا مطل قرآن میں کہی رہی ہے بیعت اقبائی اولا کا کیا مطل تھا بیعت اقبائی ثانیہ کا مطل کیا تھا کیا بیعت ہوئی تھی کیا الفاظ تھے بیعت رزوان کے موقع کیا جو الفاظ تھے کہیں نہیں قرآن میں نہیں آحادیث میں مل جائے گے خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا مطل بھی قرآن مجید میں موجود ہے فرمایا ابھی وہ مسئلہ بھی چل رہا ہے وہ خواتین کا مسئلہ بعد میں آئے گا ہو سکتا ہے مسلمانوں کہ جو تمہارے اور جن کے ماہ بین نشمنی پڑھ گئی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ماہ بین پھر دوستی پیدا کر دے کیسے پیدا کر دے وہ ایمان لیا صحیح خوانکو فدی اور کچھ زیادہ دور تو نہیں تھا فتح مکہ کے بعد سن نو میں وہ آیات آئیں گی کہ چار مہینے کی یہ محلت ہے اس میں ایمان نہیں لاؤ گے تو گردنیں اڑا دی جائیں گی سب سے سب لوگ ایمان لیا تو اب وہاں رہے بھائی اخوانکو فدی اللہ تعالیٰ تمہیں اُن روگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے تم سے کبھی جنگ نہیں کی فدیم دین کے معاملے میں وَلَمْ يُخْرَجُوكُمْ مِنْ دِعَارِكُمْ اور نہ تُنہیں نکالا تمہارے گھروں سے اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسَتُوْاِلَيْهِمْ کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو جہاں بھی ولایت کا معاملہ نہیں ہے کافر کو ولی نہیں بنایا جا سکتا کچھ بنا مدددار حمایتی قلبی محبت نہیں ہو سکتی لیکن کوئی نیت سلوک کرنا کوئی بھلائی کرنا اس میں کوئی اعتراض نہیں کافروں کے ساتھ کرو جو غیر حرمی ہے جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے جس نے کبھی آپ کے خلاف آپ کے کسی دشمن کی مدد نہیں کی ہے اس کا معاملہ مختلف رہے گا اِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِقِينَ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسل کرتا ہے اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ تمہیں اللہ روک رہا ہے ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں دین کی وجہ سے وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْدِيَارِكُمْ نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے وَزَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ اور انہوں نے گتھ جوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر ابدی سے کی مدد کی ہے اَنْ تَوَلَّوْهُمْ کہ تم ان کے ساتھ ولایت باہمی ولایت ہے باہمی کا رشتہ قائم کرو اس سے وہ قائم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی اُن کے ساتھ دوستی کرے گا فَاُلَا عَلَى قَحُمُ الظَّالِمُ تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں یا ایوالذین آمنو یہاں سے ہم خواتین کا معاملہ یا ایوالذین آمنو اذا جاکم المومنات محاجرات اہلِ ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے فَمْ تَهِنُوْهُنَّا تو اُن کا درہ انتہان لے لیا کرو دیکھ بھاگ کر لیا کرو یہ واقعی مومن ہے کچھ پوریسی انٹیروگیشن ہو سرسری سی اندازہ ہو جائے لیکن اللہ عالم بی ایمانِ واقعی ہے کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کسی کے دن میں ایمان ہے یا نہیں ہے آپ کے لئے ناممکن ہے کہ آپ اس کی صحیح صحیح تفقیش کر سکیں تاہم پھر بھی کسی درجہ میں ایک احتیاطی تدبیر ہے اختیار کرو کہ دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعی طرح ایمان والی ہے فَإِنْ عَلِمْ تُمُوْهُنَّ مُومِنَ آتِهِ پھر اگر تم دیکھو کہ وہ مومن ہیں واقعی طرح مومن ہیں فَلَا تَرْجِوْهُنَّ اِذَا الْقُفَارِ تو اب انہیں لَوْتَاؤُنَ ہُنْ لَوْنَا ہُنْ نَا هُنَّ حِلُّنْ لَهُنْ نَا وہ اب ان کافروں کے لئے حلال رہی ہیں وَلَا هُنْ يَحِلُّونَ لَهُنَّا نَا وہ ان کے لئے حلال ہے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا مہر دیا تھا وہ لوٹ آ دو یہاں سے جیدو بھیوا دو فلان کافر اس کی بیوی مسلمان ہو گئے یہاں آگئی ہے اب یہاں تعلق ازدواج ختم ہوا جو مہر تم نے دیا تھا وہ واپس کر رہا ہے دیکھیں یہ ہے عدل و انصاف جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر جبکہ شام کے محاسطہ درہ پیسی حٹنا پڑھا گئے ابو عبیدہ کا معاملہ تھا تو ایک شہر جسے کہ جذیہ نہیں لیا گیا تھا پھر کیونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے ٹیکسیکل موڈ کے طور پر وہاں سے پیسے ہٹنا پڑا تو وہ سارا جذیہ واپس کر گیا سمجھا رہے ہیں اب آپ لوگ کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے ذمہ کا مطلب ہے ہمیں آپ کے حفاظت میں ذمہ داری پوری کرنی تھی نہیں کر سکتے یہ رقم واپس اور دھارے مار مار کر وہ روئے کہ یہ لوگ فریشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں لیکن یہ کہ جو انہوں نے محر مغرہ دیا ہوا انہوں نے مسلمان اور تو میں واپس کرنے لاتا دوں بلا جناح علیکم انتنکہوہن ازا آتے تمہونہ وجورہن اور مسلمانوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تمہیں انہوں کے محر ادا کر لو بلا تم سے گو بے عصم قوافر اور اگر تمہاری مینیاں وہاں ہیں کوئی رہ نہیں ہے ابھی کفر پہ ہیں تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو یعنی انہیں طلاق دے دو انہیں فارغ کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے وَسْأَلُوا مَانْفَقْتُمْ اور ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا محر کے طور پر کہ اب ہمارے عطمائے درمیان وہ مرشتہ قتم ہوا تیرا محر واپس کرو وَيَسْأَلُوا مَانْفَقْتُمْ یہ اللہ کا حکم ہے وَاللہ تمہارے بابین فیصلہ کر رہا ہے وَاللہُ عَلِيمُ الْحَقِيمُ اللہ سب کو جاننے والا ہے قبال حکمت والا وَإِنْفَاطَكُمْ شَيْو مِنْ عَدْوَانِكُمْ اور اگر کچھ چیز جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں یعنی مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گیا بیوی اس کی وہاں پر ہے اور وہ کافرہ ہے مشرقہ ہے اور غصرہ وہ کہتا میرا محر واپس کر وہ نہیں کھڑتی وہ محر واپس نہیں کر رہی اسے یہاں پہ نکاح کرنے کے لیے محر ادا کرنا پڑے گا اس کے پاس پیچے نہیں اس مسلم کا حد بتایا وَاللہِمْ فَاطَكُمْ شَيْو مِنْ عَدْوَانِكُمْ تمہارے کچھ لوگوں کی طرح سے اگر انہیں یہ نقصان پہم جائے کہ انہیں وہ محر واپس ممی لے فَآَقَبْ تُمْ انہیں کفار یہ کفار کہاں رہ گیا وہ نہیں دے رہے فَآقَبْ تُمْ فِرْ اگر کہیں تمہارا ہاتھ پڑ جائے کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے کہیں سے تمہیں مالِ غنیمت یا مالِ فیحات آ جائے فَآَتُ الَّذِينَ زَحْبَتَ اَزْوَاجُونَ تو ان لوگوں کو کچھ ڈے جلا دو جن کی دینیاں جاتی رہی اس کفر اور اسلام کی وجہ سے رشتہ جو کٹ گیا ہے تاکہ اب وہ اپنی اس رسم سے جو انہوں نے دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکے اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا کیا حکم نے دیا گیا کہ یہاں سے ان کے محر واپس کر دو تو اب ان سے وہ نکاح کریں کہ تمہارا دینے پر تم ہوگا فَآتُ الَّذِينَ زَحْبَتَ اَزْوَاجُهُمْ اسْلَمَا اَنْفَقُونَ وَتَّقُوا اللَّهَا الَّذِينَ اَلْتُمْ بِهِ تُعْرُونَ مُومِنُونَ اور صلی اللہ سے تقویہ استیار کرو جس کب جس پر کہ تمہارا ایمان دے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاکل مومنا تو یباہیہ نہ کہا جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرتی ہوئی على اللہ یسرکنا باللہ شیئر پہلی شک یہ ہے کہ وہ عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شئے کو شریک نہیں کریں گی وَلَا يَسْرِقْنَا دوسری یہ چھولی نہیں کریں گی وَلَا يَزْنِينَا کوئی بدکاری نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَا أُولَادَهُنَّا اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی وَلَا يَعْتِينَ بِالْمُحْتَانِن يَقْتَرِينَهُ بَيْنَا أَيْبِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّا اور نہیں وہ کوئی ایسا طوفان باندھیں گی کوئی بہتان لگائیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤوں کے بابین سے ہو سیکشوال سکینڈلز کوئی عورت جو توبت لگا دے کسی کے اوپر اس لئے میری آبوری لیتی ہے یا اس لئے کسی اور اکبار سے تو یہ چیزیں بھی نہیں اور یہ ہوتا رہا ہے امبیات کے ساتھ ہوا ہے وَلَا يَعْتِينَا کبھی معروف اور آخری بات یہ اس بحیت کے اندر کہ جو بھی آپ بھلی بات ان سے کہیں گے اس کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے یہ ہیں آرٹیکلز اف بیع خباتین کے لئے فَبَعِيْهُنَّ تو اَنَمِينَ ان کی بیعت قبول کر لیجئے انہیں بیعت کر لیجئے اپنے سے وَسْتَقْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور ان کے ساتھ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ يَقِنَرَ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ اب یہاں نور کر لیجئے کہ جو بیعت بردوں سے لی گئی بیعت اقبہ ثانیہ بیعت اقبہ اولا جو تھی ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکل کاملے نہیں تھی کہ کوئی جماعتی تشکیل ہو رہی ہو جماعت بنا نہیں ہو اور ہمارے ہاں جو بھی سوفیہ ہیں جو بیعت لیتے وہ بھی تقریبت اسی کو دلیل بناتے ہیں بیعت اقبہ اولا اور بیعت النساء وہ اسی بات کہتے ہیں جنہیں کروں گا چوری نہیں کروں گا لیتی کتاب کروں گا تو سوفیہ کی بیعت خواسین کی بیعت اور بیعت اقبہ اولا تقریب یہ ہے لیکن وہ بیعت جس سے کہ جماعتی زندگی وجود میں آئی وہ بیعت اقبائی ثانیہ ہے حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پورا وقتیس جو ہے وہ موجود ہے متفق علیہ حدیث ہے یہ کوئی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سمع وطاع آپ کا ہر حکم سنیں گے اتعاب کریں گے فی الوسرے تنگی اور مشکم میں بھی والیسرے اور آسانی میں بھی والمنسطے اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو کہ ہاں یہ کام واقعیتاً بہت مفید ہے صحیح ہے والبق رہے اور اس حالت میں بھی کہ ہمیں اقی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے ہمیں اس فیصلے کے ساتھ اتفاق نہ ہو وَعَلَىٰ أَسَرَتْنْ عَلَيْنَا اور اس کے باوجود کے دوسروں کو ہم پر ترجیر دی جائے ترجیر دی جائے کس بات میں آپ امیر بنا رہے ہیں فلا شخص کو یہ تو ابھی نواری دی ہے ابھی آیا ہے ابھی ثابت ہوا ہم میں اور ہم پرانے آپ کے ساتھی ہیں نہیں پلانوگیٹر ہے یہ آپ کا جس کو تکاہیں امیر بنایں وَعَلَىٰ اللَّهُ لُدَعْلِ الْأَبْرَالَهُ جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے ہم جھگلیں گے نہیں ان سے لڑیں گے نہیں ان کی اتحاد کریں گے وَعَلَىٰ نَقُلَىٰ بِالْحَقِ اَنَمَاكُنَّا آخری شِقِئے کہ ہم حق بعض ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَتَ الْعَيْنِ ہم کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے اپنی زمان بند نہیں کریں یہ بیعت اقبع ثانیہ جو ہے اس کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا ایک لفظ کا اضافہ کیا اُبَایَوْكَ عَلَىٰ السَّمْعِ وَتَّاعْتِ فِي الْمَعْرُوسِ حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم دیں گے غلط دے نہیں سکتے باتوں میں حضور کے بعد ابو مقل کی بیعت بھی مطلق نہیں تھی مقید ہے مشروط ہے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر یہ بیعت ہے کیونکہ اس کے بعد حضور نے پہلی مرتبہ ایک تنظیمی دھانکہ قائم کیا کہ مدینہ میں آپ نے بارہ نقیم مقرر کر دیئے یہ تنظیمی شکل پہلی مرتبہ ہو رہی ہے آپ کی حضور کے اندر مکہ میں نے کیونکہ آپ صرف موجود ہیں اور سرساوہ وہی ہے چھوٹا سا شہر ہے تو کسی تنظیمی سساکے کی اور دھانکے کی اور لمبی چوڑی چینز جو ہے بنانے کی ضرورتی نہیں اب مزیرہ دور ہے وہاں تھے کچھ لوگ نو خدرج میں سے اور تین آس میں سے آپ نے نقید بنائے اب ان کی ذمہ داری بنی اس طرح جماعتی تمزیم جو بنی ہے وہ اس بیعت پر بنی ہے البتہ کیونکہ خواستین کا معاملہ یہ ہے کہ جماعتی جد و جہود جو آگے چلنی ہے اس میں جہاد اور قطاع کے جو مراحل آنے ہیں اس میں خواستین کا حصہ بلواسطہ ہے بلاواسطہ نہیں ہے وہ بیعت ان سے نہیں دی گئی بلکہ یہی شبیعت لی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ یہ افعال ہیں یہ نہیں کریں گے اور یہ کہ ہاں جو امیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے بلائی کا حکم ہوگا اس میں ان کی اطلاع فرمانی نہیں کریں گے اس کو ہم نے تنظیم میں قواتین کی بیعت کے لیے بیعن ہی یہی الفاظ اختیار کی ہے اور واقعہ یہ کہ اس کا بہت اہم پہلو یہ ہے کہ چاہے قواتین کو وہ دوسرے کام نہیں کرنے جو بردو والے ہیں جنگ میں جانا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے لیکن ایک سینس او بلونگی ہو جاتی ہے کہ گروہ کے ساتھ ہونا کوئی ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کیا جماعتی زندگی ہے اور اس کے تحت کام اور اس کی برکتیں یہ حضرت عمر کا قول ہے اثر ہے کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے کوئی عمارت نہیں بغیر حکم سننے کے اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تگمانہ نہ جائے حضور نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ جماعت کی شکل میں رہو اور اللہ کی مدد اور قائد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور اس جماعت کھانی کے لیے جو مسنون اور منسوس اور معصور بنیاد ہے وہ ہے بیعت جس کو ہم نے چھوڑ دیا دوسرے طریقے جو ہیں جماعت سانی کے دستور ہو دستور کے مطابق پھر قوانین ہو بائی لاغ یہ بھی حرام نہیں ہے یہ بھی مباہ لیکن مباہ ہونا اور بات ہے اور منسوس ہونا مسنون ہونا معصور ہونا یہ بالکل اور بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہے بارالہ ہم نے تنظیم اسلامی میں اس بیعت کی کہ نظام کو استحار کیا اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک سٹیچوشن اسلام کا بالکل خطب ہو گیا تھا مطلوب ہم نے اسے زندہ کیا ہے آخری آیت ہے اہل ایمان اس ان کو لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب دے جہاں سے یہ صورت شروع ہوئی تھی اختتام کو پھر وہی بات آگئی یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اس کے دو معنی بھیے گئے ہیں جیسے کفار جو قبر میں ہیں ان پر تو حقیقاً واضح ہو چکی ہے نا عالم برزق میں جب پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہیں اب حقائق منقصد ہو گئے جیسے وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے لئے کوئی راستہ نہیں اللہ کے عذاب سے مچنے کی کوئی شکل نہیں یا یہ کہ جیسے یہ کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ جو قبر میں تلا گیا اس کا کوئی بات سے بادل بہت نہیں ہے اس کو دوبارہ اٹھا جانا نہیں ہے یہ دونوں امکانات دونوں ترجمہ کیے گئے ہیں تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بائیوس ہو چکے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ جو ہیں یہ جو یہودی ہیں اور ان کے ساتھ تمہاری دوستی دوست نہیں ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایعاکم بالآیات وزیقی حتیم موسیقی